نواز شریف صاحب کی واپسی کے بارے میں بہت جرچہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب شیر بن کر واپس آ رہے ہیں پاکستان کے سیاسی حلقوں میں ایک گفتگو ہر سطح پر کی جاری ہے کہ کیا میاں نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں تجزیہ نگار نجومی بن کر پیشگوئیاں کر رہے ہیں عمران خان سمیت اسٹیبلشمنٹ جانتے ہیں کہ میاں صاحب کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے ان کی واپسی اور سیاست میں فال کردار عمران خان کی سیاست کی بسات کو لپیڑ دے گا نیپ لاہور کے ڈی جی کا تبدیل ہونا اور میاں شہباز شریف کی زمانت کو عدالت میں لے جانے کا مقصد میاں صاحب کو سیاسیت میں محور فراہم کرنا نہیں بلکہ رکاوٹ ہے میاں صاحب کا اس نظام سیاست یعنی ہائیبرڈ سیاسی سسٹم سے محساہلیت اس بیانے کی موت ہوگی سپالٹی کے علم میں ہے کہ ان کا پنجاب میں ووٹ بینک جو انہی کا ہی تھا نالا ہو کر پی ٹی آئی میں چلا گیا تھا اگر وہ مقدر قوتیں ان کی سرپرستی کر لیں گی تو وہ پنجاب میں تحریک انصاف کا بہت بادل بن سکتی ہے میاں صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ پچھلی تفاہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جب لندن سے لاہور ائرپرٹ پہنچے تو ان کی زیالی کیادت سمیت ان کا سکا بھائی ان کو ترہ دے گیا تھا پاکستان کی سیاست کی اب جد رکھنے والوں کو بھی علم ہے کہ تحریکوں کے پس منظر میں کیا زمانتیں فرائم کی جاتی ہیں امران خاک متبادل کون ہے کون ہوگا جو امران خاک متبادل ہوگا جو پاکستان کی طباق کو حال معاشیت کو سہارہ دے سکر دوبارہ پاؤں پر کھڑا کر سکے سب قوتیں اس بندگلی میں پہنچ چکی ہیں اور کھیر اس قدر الہجہ دیا گیا ہے جس کی گتھییں اب سرج نہیں سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاست کے اندر میں اور عامر شہباز حاشمی صاحب آپ کے سامنے حاضر ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے ہم کوشش کریں گے کچھ ان خبروں کے وہ پہلو آپ کے سامنے رکھیں جو کہ ویسے تو تمام لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ان خبروں کو لیکن کچھ ایسے پہلو جو پوشیدہ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بارے میں بہت جرچہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب شیر بن کر واپس آ رہے ہیں کچھ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں عامر شہباز حاشمی صاحب کی فیورٹ پرسنیلٹی ہے نواز شریف صاحب اس کی اوپر ہم ان سے تجزیہ لیتے ہیں سر نواز شریف صاحب شیر بن کے واپس آ رہے ہیں یا کیا صورتحالے سے شاہ صاحب پاکستان کے سیاسی حلقوں میں ایک گفتگو ہر سطح پر کی جاری ہے کہ کیا میاں نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں اور کیا مسلم لیگ نون کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ سے تیہ ہو چکا ہے یہ گفتگو اگر محض سیاسی ڈسکشن تک ہی رہتی تو شاید اس پر میں اور آپ گفتگو کرنا ہی مناسب نہ سمجھتے لیکن چونکہ اس گفتگو نے سسپنٹ سے اختیار کر لیا ہے اور اس پر طرفہ تماشا یہ کہ تجزیہ نگار نجومی بن کر پیشگوئیاں کر رہے ہیں زیادہ تر سیاسی حلقے اور مسلم لیگ نون کی زیالی قیادت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میاں صاحب جنوری میں واپس آ جائیں گے لیکن مجھ میں کچھ لوگ کسی اور زاویہ سے سوچتے ہیں تو رائے مختلف ہے مجھے اگرچہ کسی غیب کا علم نہیں اور نہ ہی میں اس طرح کا تجزیہ پسند کرتا ہوں لیکن اپنی سیاسی مشاہدی تجربہ اور تاریخ کے طالب علم کے طور پر تجزیہ میرے لیے ایک اصول کی سیاسیت رکھتا ہے جو میری اپنی رائے میں وہ آپ کو بیان کر دوں گا کہ میاں صاحب اگر پاکستان واپس آتے ہیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اب عملی سیاست میں اپنا سیاسی کردار ادا کریں گے اور اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ عدالتی فیصلہ ہے جس فیصلے کو کروانے کے لیے ادریہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پر تھی اگر میاں صاحب نے سیاست میں کردار ادا کرنا ہے تو پھر سوال ضرور جنم لیتا ہے کہ کیا اس بار تینوں ایک صفحے پر آ چکے ہیں اور اگر ایسا نہیں تو میاں صاحب پاکستان پھر کیوں واپس آئے گے عمران خواہ سمیت اسٹیبلشمنٹ جانتے ہیں کہ میاں صاحب کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے اور ان کی واپسی اور سیاست میں فال کردار عمران خواہ کی سیاست کی بسات کو لپیٹ دے گا تو کیا عمران خواہ اس کے متعلق اس قدر سادہ لو ہے جو اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ ان کی کارکرتی کس قدر مایوس کن ہے عوام اس پر برم ہے اور اس کا اظہار کم از کم بیلٹ کے ذریعے تو وہ کاری ہی سکتے ہیں اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ نیپ لاہور کے ڈی جی کا تبدیل ہونا اور میاں شہباز شریف کی زمانت کو عدالت میں لے جانے کا مقصد میاں صاحب کو سیاسیت میں محور فرائم کرنا نہیں بلکہ رکاوٹ ہے کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب نے زمانت مہیا کی تھی کہ میاں نواز شریف اس متین تین کردہ وقت میں واپس آ جائے گئے اگر وہ نہیں آئے تو اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے اس کے علاوہ میاں نواز شریف اور مقتدر قوتوں کے درمیان ابھی تک عدم اعتماد کی فضا قائم ہے خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کی وہ حیارکی جس نے میاں نواز شریف کو اس مقام تک پہنچا دیا جس طرح دو تلواریں ایک نیام میں سمان نہیں سکتی اسی طرح میاں صاحب ان کی موجودگی میں اپنی سیاست کا آغاز بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے معابین اس قدر رنجشیں حائل ہیں جس سے مسائلت ہونا ممکن نہیں اب آتے ہیں میاں صاحب کے اس بیانیاں پر جس پر عوام کی حاکمیت کا اصول پنہا ہے یعنی وارڈ کو عزت دو جسے عوام اب سمجھ چکی ہے اور یہ نظریہ پورے وجود کے ساتھ استادہ بھی نظر آتا ہے میاں صاحب کا اس نظام سیاست یعنی ہائیبرڈ سیاسی سسٹم سے مسائلت اس بیانے کی موت ہوگی اور میاں صاحب بھی خوب سمجھتے ہیں کہ وہ کسی جوہری تبدیلی کے بغیر ان قوتوں سے معاملہ کرنے کا مقصد اپنے ہی اس امارت کو گرا دینا جسے شب و روز کی منت سے تعمیر کیا تھا اور میاں صاحب سے اس وقت ایسی غلطی کی توقع نہیں کی جا سکتی جبکہ وہ ستر سال کی عمر سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہوں اور دوسری طرف دیکھئے گا کہ پاکستان پیپلز پالٹی جس نے موجودہ سیاسی نظام کو کسی مسئلحت کے تحت قبول کرنے پر راضی ہو چکے ہیں وہ اور پیپلز پالٹی کے علم میں ہے کہ ان کا پنجاب میں ووٹ بینک جو انہی کا ہی تھا نالا ہو کر پی ٹی ای میں چلا گیا تھا اگر وہ مقدر قوتیں ان کی سرپرستی کر لیں گی تو وہ پنجاب میں تحریک انصاف کا بہت بادل بن سکتی ہے پاکستان پیپلز پالٹی کے ووٹرز جو نواز شریف سے نفرت کرتے تھے پیپلز پالٹی کو میاں نواز شریف کا حریف سمجھتے تھے اور جب پیپلز پالٹی غیر فعل ہوئی پنجاب میں تو وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے اور پیپلز پالٹی کی یہ قیادت سمجھتی ہے کہ ان کی جماعت ہی بادشاہ گروں کو مسلم لیگ نون کے خوف سے آزاد کروا سکتی ہے خوف تو ہے نا ان کے اوپر بھی ان بادشاہ گروں کا اب ایک واضح صورت حل پس انداز ہے کہ میاں صاحب تمام تر مسئلیتوں کو بلائے تاک رکھ کر لاہور ائرپورٹ پہنچے ایک یہ بھی ہے اور لاکھوں لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں جو شاید آیت اللہ خمینی کے طرح نظام سیاست کو بدل کر رکھ دیں جہاں اقتدار کی سنگاٹو پر لوگ بیٹھے ہوئے لوگ چپکے ہوئے لوگ چھپتے پھریں لیکن ایسا ممکن تو نظر نہیں آتا کیونکہ میاں صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ پچھلی تفاہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جب لندن سے لاہور ائرپورٹ پہنچے تو ان کی زیالی کیادت سمیت ان کا سکا بھائی ان کو ترہ دے گیا تھا اور وہ جان کے کارکن وہاں سریکوں پر پولیس کا تشدد سہتے رہے اور میاں صاحب کو انہوں نے پکڑ کے ان کی بیٹی سمیت جیل میں بھیج دیا اور اسی طرح پھر ایک اور دلیل دی جارہی ہے کہ پی ڈی ایم کے تئیس مارچ میں ہونے والے مارچ میں میاں نواشری واپس آ سکتے ہیں جہاں ان کے پاس پہلے سے ہی تحریک کیونکہ موجود ہوگی وہ مارچ کر رہی ہوگی پی ڈی ایم اور میاں صاحب کا یہی وقت ہوگا کہ وہ آ جائیں گے اور پھر ایک بڑی تعداد میں عوام ان کو لے کر اسلام بدھرنے پہ پہنچیں گے یہ بات بھی ضرور خوشکن ہے دل کے بہلانے کیلئے تو بہت اچھی ہے لیکن پاکستان کی سیاست کی اب جد رکھنے والوں کو بھی علم ہے کہ تحریکوں کے پس منظر میں کیا زمانتیں فرائم کی جاتی ہیں اور اس کے منطقی انجام تک کے سفر کو پہلے سے ہی تیع کر رکھا ہوتا ہے اور اس پلان میں اس طرح کی کوئی بات ابھی تک سامنے ہمارے نظر نہیں آئی اب آتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف جو اس پر بھی گفتگو یہ بھی کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ تائے کروانے کے لیے تیسرا ملک بطور زامن سامنے آ چکا ہے جو انہیں واپسی کا محفوظ راستہ دلوائے گا لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ ان دوستوں کو بھی کہوں گا اس طرح کے خفیہ معاہدوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی نہ ہی اخلاقی بلکہ ان پر وہی تقیہ کر سکتا ہے ان باتوں پر جو رموز سیاست سے نا واقف ہو اور ویسے بھی سعودی عرب کا جس طرف وہ اشارہ کرتے ہیں مہاشا عبدالبن عبدالعزی کی وفاد کے بعد میاں صاحبان کی وہ لابیز اپنا اثر رسوک وہاں کھو بیٹی ہیں اس لئے وہاں سے بھی ایسی کوشش ہمیں ہوتی نظر نہیں آتی اس کے علاوہ سب سے اہمیت کی حامل ان مقدودر قوتوں کا یہ کنسرن ہے کہ عمران خاک کون ہوگا جو عمران خاک کون ہوگا جو پاکستان کی تباہ کو حال معاشیت کو سہارہ دے سکر دوبارہ پاؤں پر کھڑا کر سکے آج جن وجوہات کی وجہ سے پاکستان کی معاشیت اندوناک ہے ان پالیسیز سے وہ قوتیں دس بردار ہونے کو بھی تیار نہیں نہ ہی میاں نواز شریف کے پاس کو گدر سنگی ہے جو اس تباہ حال معاشیت کو بحال کر سکے اگرچہ اقتدار کے کھیل میں سب قوتیں اس بندگلی میں پہنچ چکی ہے اور کھیر اس قدر الہجہ دیا گیا ہے جس کی گتھییں اب سرج نہیں سکتی جنہوں نے ملک اور قوم کو اس حال میں پہنچا دیا ہے بدکی سمتی سے وہ صحب بصیرت نہیں ان میں ادراک مسائل کا ادراک نہیں البتہ یہ اپنے تائیں میں ضرور کہوں گا کہ میاں نواز شریف ان حالات میں مجھے فی الحال دو ہزار بائیس میں تو پاکستان آتے نظر نہیں آتے جی باتیں تو آپ نے بڑی زبردست کھی اور آپ نے درمیان درمیان میں میاں نواز شریف صاحب کو خاصا یوں کہہ لیں انقلابی بھی بنا دیا آپ کے خیال میں ان کو ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے کوئی سروکار ہے اگر ان کو سروکار ہوتا ہے صرف تو وہ کبکہ واپس آ کر جیل کاٹ رہے ہوتے اور یہاں پر کارکنوں کو موبلائز کرتے مجھے نہیں لگتا ان کے نزدیک ووٹ کو عزت دو کی اتنی کوئی اہمیت ہے اور میاں صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پہ نہیں آئیں گے تو کس بنیاد پہ آئیں گے شاہ صاحب ایک بات یاد رکھیے کہ ہر پالٹی کی ایک کور ہوتی ہے جس کور کی وہ سیاست کرتا ہے جس کی وہ نمینگی کر رہا ہوتا ہے پاکستان مسلم بھی میاں صاحب تین کور کی سیاست کرتے ہیں مسلم بھی نون کی جو کور ہے وہ ہے کارپیٹ سیکٹر تاجر دکاندار وہ ووٹ بینک ان کا وہاں انٹیکٹ ہے موجود ہے لیکن وہ ووٹ دے گا بھی صحیح وہ ٹوٹا بھی نہیں بلکہ بڑھ گیا لیکن انہیں اگر کہے کہ آپ دو دنوں کے لیے جیل چلے جائیں اپنی دکان بند کر دیں اپنا کاروبار بند کریں گے وہ ہرگز نہیں کریں گے اور یہ ہم نے دیکھا ہے پھر اس کے علاوہ مسلمی نون کی قیادت میں اگر میاں نواز شریف کو میں کہتا ہوں جی بہت بڑا انقلاب ہی ہے لیکن میں نے ساتھ بات بتاتا بھی گیا ہوں لیکن بد کی سمتی ہے کہ ان کا کارڈر جو ہے ان کا کارڈر جو پالٹی کے اندر ہے خصوصاً شبان شریف صاحب وہ معذرت کے ساتھ بہت دلے رات میں نہیں ہے وہ ہمیشہ مسلحتوں کے ذریعے اور اقتدار کی ان بے ساکھیوں کے ذریعے انہوں نے اقتدار حاصل بھی کیا اور ان کی کوشش رہی کہ کمپرومائز کریں سمجھ ہوتا کریں اور یہی وجہ ہے کہ پچھلی بار جب میاں صاحب تشریف لائے تھے لاہور ائرپورٹ پر تو وہاں کارکونوں کو جان کے آپ کو علم میں ہوگا کہ کارکون فون پہ فون کر رہے تھے رابطے کر رہے تھے تشدد کا نشانہ بن رہے تھے لیکن میاں شبان شریف راستے میں جلوس کی قیادت کرتے ہوئے راستے میں تقریر کرتے ہوئے جان کے دیلیبریٹلی وہ ڈیلے کر رہے تھے اور ایک وقت پہ ان کو علم بھی ہو گیا کہ میاں نواز شریف کا جہاز لینڈ کر چکا ہے میاں صاحب بہر آ چکے ہیں وہ ہینڈ ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور وہاں پولیس پہنچ چکی ہے تو لیکن میاں شبان شریف صاحب آگے نہیں آئے حالانکہ وہ وقت تھا اگر وہ چاہتے تو بہت بڑی تعداد تھی کارکونوں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں تھی میں ایزا صافی میں نے ایز این ابزورور میں وہاں گیا تھا اور وہاں نے جا کے محسوس بھی کیا مجمع بھی چارج تھا کارکون چارج تھے اور یہ چاہتے تو بڑا کچھ ٹکراؤ بھی کر سکتے تھے اور حکومت کو پسپائی بھی مجبور بھی کر سکتے تھے اور پولیس میں بھی ایک طبقہ موجود تھا جو میاں نواز شریف کے لیے کے حوالے سے اپنے دل میں نرم گوشہ بھی رکھتا تھا لیکن میاں شبان شریف کے ساتھ کو معاملات کہیں اور جگہ پہ تیہ ہو چکے تھے اور میاں شبان شریف صاحب جیل سے نینے باہر آئے تھے نیب کی ہیڈکوارٹر میں بھی وہ ادھر بھی وہاں ہے ان کے پریزن بھی بھی رہے اور پھر وہ واپس بھی باہر آئے کچھ زمانتیں وغیرہ لے کر کوئی دے کر کوئی وعدہ وعدہ کر کے آئے تھے تو اس لیے انہوں نے اس کی پھر وہ جرت نہ کی کہ وہ ائرپورٹ پر پہنچے اور ریسکیو بھائی تک پہنچ پہنے جی جی بالکل صحیح یعنی کہ میاں شبان شریف صاحب نے اپنی کور کی سیاست کی اور نواز شریف صاحب اپنی کور تک نہیں پہنچ پہے تو یہ یہ صورتحال موجود رہی تو یعنی آپ کے مطابق سیر بلکل نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے ان کے لیے کوئی ایسا صدباب نہیں بن رہا اور حقیقت یہ آپ نے بات بلکل ٹھیک کہی سیر کہ جب تک عدلیہ اور جو ایک خاص ادارے ہیں یا محکمے ہیں وہ ایک پیٹ پر نہیں آتے تب تک جو ہے مسائل میاں صاحب کے لیے حل نہیں ہو سکتے اور میاں صاحب ہمیشہ کی طرح بلکہ پاکستان کے کوئی بھی سیاسی پارٹی انہی انہی بے ساکھیوں کے سہارے ہی چل کر حکومت کی مسند اقتدار تک پہنچتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اس پاڈکاسٹ کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں میاں صاحب واپس آتے ہیں یا نہیں یہ تو دیکھا جائے گا سیاسی پنڈت سے اس وقت کہہ رہے ہیں وہ واپس آئیں گے آمر شہباد حاشمی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں آئیں گے اور میں خاصی حد تک ویسے اس بات سے ہمیشہ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آمر شہباد حاشمی صاحب درست فرمارے ہیں میاں صاحب اتنے بہادر نہیں ہیں کہ وہ ویسے واپس آ جائیں تو اس کے ساتھ ہم اپنی پاڈکاسٹ کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں تمام دیکھنے و سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کی دیئے کمنٹ سیکشن میں اپنی آرہ کا اظہار ضرور کی دیئے آپ کی آرہ سے ہی ہم اپنی ویڈیوز کو بہتر بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہیے خدا حافظ